الدین الحالی اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُمَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ قِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِيرًا محترم علماء اکرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں پانچھے مہینے کے عرصے میں کسمرا گاؤں میں یہ دوسرا پروگرام یہاں کے نوجوانوں کی ہمت اور ان کے حوصلے ان کی محنت اور ان کی لگن سے منقب ہوا اب تک آپ نے مختلف علماء کی مختلف تقریریں مختلف موضوعات پر سمات فرمائی آج کے پروگرام کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کی میری جو تقریر ہے وہ قرآن کریم کی پندرہ میں پارے کی کچھ آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 49 تک قرآن کا پندرہ میں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 49 تک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پندرہ قیمتی نصیحتیں کی یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہماری دنیا بدل سکتی ہیں اگر ہم نے ان کے اوپر عمل کیا میں چاہتا ہوں کہ آج انہی پندرہ نصیحتوں پر ایک مختصر سی کفتگو ہو اور ہم یہاں سے ایک پیغام لے کے قرآن کی یہ نصیحتیں ہم لے کر کے یہاں سے دعا کیجئے رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پندرہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی آیت نمبر تیس تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے تمہارے رب کا یہ حکم ہے انس کا فیصلہ ہے کہ عبادت اگر کرو تو صرف اور صرف اسی کی کرو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں اگر سب سے بڑا کوئی پاپ ہے سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو یہی شرک ہے شرک کی حالت میں اگر انسان مر گیا اللہ تعالیٰ کیوں اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں وہ اللہ جس کی رحمتوں کے تذکرے سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَفْفِرُ مَا دُونَ ذَلِقَ لِمَنْ يَشَاءَ میرے بندوں ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے شرک کے علاوہ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اگر وہ تم کرو گے ہم معاف کر دیں گے اگر شرک کر کے تم ہمارے پاس آو گے ہم معاف نہیں کریں گے اس کو اور کیلئے طریقے سے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورِ انام میں اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر کے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہمارے اٹھارہ پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے ان کے سارے میکیاں برباد ہو جاتے ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے مشرک کی کوئی میکی اللہ کیا قبول نہیں آج مسلمان یعنی اس بات کی خطرناتی کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور کون کون سے چور دروازے کے ذریعے اسے شرک کے راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے مسلمان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے مرے بات ہماری نیکیوں کے لیے بہت بڑا زہر ہے شرک ہماری نوازیں ہمارے مو پر مار دی جائیں ہماری زکاة ہماری خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو مکہ میں ایک بہت نیک انسان بیتا تھا عبداللہ بن جدان گریبوں کی مدد کرتا تھا ہاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا فقیروں کو پیسہ دیتا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی بڑا نیک آدمی عبداللہ بن جدان بشتداروں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے گریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے بڑا خیرات دیتا ہے کیا وہ جنت میں جائے گا اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہ جنت میں نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا کہا اے عائشہ عبداللہ بن جدان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اس نے اپنے رب سے اس کی توحید سے اپنا تعلق نہیں جوڑا وہ مشرک تھا اس کی ساری نیکیوں کا پھل اسے دنیا میں ملے گا آخرت میں کوئی پھل نہیں تو یہ پہلی نصیت اللہ کا لگ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے اللہ ہی سے بگڑی بنانے والا اللہ کو مانا جائے مشکل کشا اللہ گوث عاظم اللہ غریب نواز اللہ دستگیر اللہ مشکل کشا اللہ بندہ نواز اللہ داتا اللہ دینے والا اللہ یہ سارا پاور اور اختیار اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے کسی کا نام شرک ہے میرے بھائیو جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری نصیت وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اے میرے بندوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب تم اچھا سلوک کرو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تمہارے والد اور تمہاری والدہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے ساتھ تمہیں ہر حال میں بھلائی کرنا ہے ہو سکتا ہے زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی گلت کر دیتے ہیں بعض اوقات نائنصافی والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہیں ہمارا فرض کیا ہے ہمیں اپنی ماں کا احترام اور اس کے حقوق کا خیال تب بھی رکھنا ہے ہمیں باپ کے حقوق تب بھی عطا کرنا ہے باپ نے غلط کیا ہوگا باپ اللہ کیاں پکڑا جائے گا ہمیں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اگر آپ کے ماں باپ اگر آپ کو شرک کرنے کے اوپر اُبھارے ہیں قرآن کہتا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعِهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا تمہارے والدین اگر تمہیں شرک کرنے کے اوپر اُبھارے ہیں ان کی وہ غلط بات تم مت مانو لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا ہاں شرک نہیں کرنا ہے لیکن ان کا عدب ان کا اترام ان کی خدمت اس کا خیال کرتے ہیں آج ہمارے ہاں ماں باپ کی قدر کب ہوتی ہے مرنے کے بعد ہوتی ہے ماں مر گئی اس کی طرف سے ٹووگل لگوایا جا رہا ہے باپ مر گیا اس کی طرف سے لاکھ دو لاکھ روپی چندے دیئے جا رہے ہیں مسجدوں میں ماں زندہ تھی باپ زندہ تھا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تمہارے مہتاج تھے تم طاقتیں نہیں تھے تم پلٹ کر کے ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے اور آج ان کے مرنے کے بعد تم صاحب بڑے ماں باپ کی طرف سے ڈان اور صدقہ خیرات کرنے والے بن گئے نہیں میرے باپ ماں باپ کے مرنے کے بعد نہیں ماں باپ کی زندگی وہ ان کی قدر کیسی اور اگر وہ آپ کو بڑھاپے میں ملے ہیں ابھی شیخ صنع اللہ صاحب تقدیر میں کہہ رہے تھے بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنے ہیں بولے ہو گئے ماں باپ اب ہماری ان سے نب نہیں پا رہی ہے ان کی سوچ الگ ہے ہماری سوچ الگ ہے تو صاحب کیا کریں گے ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں جب بولے لوگ رہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں مت رہیے آپ کا پیسہ ہم وہاں دیتے رہیں گے خرچہ پانی دیتے رہیں گے آپ بولے ہوگئے بڑوں کے ساتھ رہیں گے یہ کون کر رہا ہے یہ آج کا پڑھا لکھا سویلڈ محضب انسان کر رہا ہے نہیں میرے بھائی کل تُو چھوٹا تھا تُو بچپن تیرا بچپن تھا تُو بلا وجہ کی زدے کیا کرتا تھا تیرا باپ تیری زدوں کو پورا کرتا تھا تُو رات میں پیشاپ کر کے سوتا تھا تو تیرے گیلے بستر پر تیری ماں سوتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر سلاتی تھی تیری ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں تجھے رکھ کر کے تجھے جنم دیا ہے دنیا کا سب سے بڑا رزق لے کر کے اس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے باپ نے انگلی پکھل کے تجھے چلنا سکھایا ہے اگر ماں نے اپنے کھونے جگر سے تجھے پالا ہے تو باپ نے اپنے پسی نے بہا کر کے تجھے آج اس لائق بنایا ہے وہ بڑھاپے میں ملے ہیں تو یہ آپ کے لئے بوجھ نہیں ہے میرے بھائی یہ رحمت تھے آپ کے لئے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے میں تم کو مل جائے یا دونوں مل جائے تو خبردہ تم ان کو اف بھی نہ کہنا مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زمان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اف ہے اللہ نے کہا اف نہیں کہنا یعنی تکلیف پہچانا درد دینا انہیں ڈاٹنا انہیں برا بھلا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا اور یہاں ایک بات پر آپ نے غور کیا اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا اما یبلغنہ اندکل کیبار اہدوہما کوئی ایک اگر بڑھاپے میں مل جائے تو اس کا زیادہ خیال لگتے دونوں ہیں محترم حضرات بیچ میں لائٹ جانے کی وجہ سے سلسلے کلام تھوڑا سا روک گیا ہم قرآن کا پندرامہ پارہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے والدین کا ذکر کیا اللہ نے کہا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بڑھا ہو گیا یا دونوں پہلے ایک کا ذکر کیا یہ پہلے ایک کا ذکر کیوں کیا کیونکہ والدین اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک زندہ ہے اور ایک چلا گیا ہے تو وہ ایک بچارہ زیادہ مجبور ہوتا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں جسے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنی بات اس لئے اللہ نے ایک کا ذکر پہلے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر تم کو بڑھا پے میں مل جائے دونوں مل جائے فلا تکل لہما افن تو تم ان کو افبی نہ کہنا ولا تنہرہما ان کو ڈاٹھ ہٹکار کر کے ان سے بات نہ کرنا وقل لہما قولا کریما ان سے عدب کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا اچھا سور بقرہ میں اللہ نے جب ہمیں عام لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا تو وہاں کیا فرمایا وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو لوگوں سے اچھی بات کرو بھلی بات کرو لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ نے صرف بھلی بات کرنے کا حکم نہیں دیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین بات کرو یعنی عام لوگوں کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہے وہ تو اچھی ہونی چاہیے لیکن ماں باپ کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ قولِ قریم ہونا چاہیے ان کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہو اس میں اتنی نرمی ہو اتنا پیار ہو اتنی محبت ہو کہ آپ کی بات قولِ قریم بن جائے اس کے بعد فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور اے میرے بندو تم اپنے ماں باپ کے لئے اپنے بازووں کو بچھا دیا کرو اپنے بازو بچھا دیا جانتے ہو یہ بازو بچھانے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا پرندہ جب اوپر سے نیچے آتا ہے نا تو اپنے بازووں کو سمیٹ لیتا ہے اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے یا پرندہ جو ماں ہوتی ہے پرندوں میں وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے یہاں اللہ نے جناح پر کا لفظ استعمال یعنی جس طریقے سے وہ پرندہ آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتا ہے تم بھی اپنے ماں باپ کے آگے ڈاؤن ہو جاؤ تم ترقی کی جتنی اوچھی میراج پر پہنچ جاؤ اپنی ماں کے سامنے اپنی بلندی کے طرحنے نہ پڑو اپنے باپ کے سامنے اپنی اونچائی کے نغمے نہ گاؤ ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈاؤن کرو اور پھر ایک دعا سکھائی اللہ وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور یہ دعا پڑھتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے اللہ حضرت یعنی انسان اپنے ماں باپ کی پرورش کا حق ادا نہیں کر سکتا ہماری اوقات نہیں ہیں وہ بڑا مشہور واقعہ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کر کے تواف کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی تواف کے دوران تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تواف کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا وَلَا زَفْرَتَمْ مِنْ زَفْرَاتِ اُمِّكَا تُو نے اپنی ماں تیری ماں نے تجھ کو جب جنم دیا تھا تیری ماں کے مو سے جو چیخ و پکار کی آواز آئی تھی ابھی تو تُو نے اسے ایک آواز کا بھی حق ادا نہیں تو ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کرتا تو ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا احسان اتار سکیں تو ہم اللہ کو کے حوالے کر دے دیں کہ اے اللہ تُو رحم فرما ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے تُو رحم فرما یہ بڑی پیاری دعا ہے اس کو یاد کر لو رب برحم وما کما رب بیانی صغیرہ جب بھی دعا کیا کرو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کرو اس میں یہ دعا ضرور شامل کر لو کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپنونوں نے مجھے پالا ہے تو یہ دوسری نصیت ہو پندرہ نصیتیں کمپلیٹ کرنا ہے وقت ہمارے پاس محدود تیسری چیز وَآتِزَلْ اچھا اب یہاں اللہ نے جب والدین کا ذکر کیا تو ایک سوال پیدا ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کی ساتھ بھلائی کر رہے ہیں مگر ماں باپ خوش نہیں ہو رہے ہیں انسان ہے نا اولاد اچھا سلوک کر رہے ہیں پھر بھی والدین سیٹیسفائٹ نہیں ہو رہے ہیں ہمارا دل صاف ہے ہمارے دل میں ان کے لئے احترام ہے ہم ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں مگر ماں خوش نہیں ہو رہے ہیں باپ خوش نہیں ہو رہا ہے تب ایسے صورت میں کیا کیا جائے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا اے میرے بندوں اگر تمہارے دل کے اندر کوئی محل نہیں ہے تمہارا دل بالکل صاف ہے تم دل سے اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے توبہ کیا کرو اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا اگر کوئی تم سے دل صاف ہونے کے بہوجود اگر ماں باپ کی حق میں کوئی کمی ہو گئی کوئی کوتائی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہے بالا ہے لیکن اپنے دل میں کبھی ماں باپ کے لئے محل نہ رکھنا تو یہ دوسری نصیت ہوگی اب تیسری نصیت وَعَاطِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اپنے رشتداروں کو تم ان کا حق دو اور غریبوں کو تم ان کا حق دو اور مسافروں کو تم ان کا حق دو اللہ نے یہ نہیں کہا مدد کرو اللہ نے یہ نہیں کہا رشتدار کو پیسہ دو اللہ نے کہا رشتدار کو حق دو اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے ہمارا کوئی گریب رشتدار ہے ضرورت مند ہے ہمارے مال میں اس کا حق ہے ہم اس کی مدد کر کے احسان نہیں کریں بھئی کوئی ہمارا بھائی ہے کوئی بھتیجہ ہے کوئی ہمارا دادا ہے پوتا ہے یہ جتنے رشتدار ہمارے ہیں یہ رشتے ہم نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا رشتدار کا بڑا حق ہے میرے بھائی آج ہمارے سماس کا کیا حال گھروں کے حالات آپ دیکھیں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے چاچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے دو دو پشتوں تین تین پشتوں تک دشمنیاں چل رہی ہیں یہ دشمنیاں پال کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی اور حالات تو یہ ہے کہ بھائی مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹوں کو وسیعت کر کے جاتا میرے بھائی زبادت مت کرنا اس سے رشتہ مت رکھنا اگر میری اولاد ہو میرے جنازے میں اس کو شامل مت ہونے دینا یعنی ہم دشمنیوں کو نسل در نسل نبھاتے ہیں نہیں میرے بھائی جب ایک عام مسلمان کے لیے اسلام یہ کہتا ہے اپنا دل ساپ رکھو اپنا سینہ ساپ رکھو تو جو ہمارا بھائی ہے ہمارا قریبی رشتدار ہے ہمارا سینہ تو اس کے لیے پہلے ساپ ہونا چاہے ہم بڑی مدد کرتے ہیں غریبوں مدرسے میں ہمارا چندہ ہمارا رشتدار ہے ہمارا بھتیجہ ہے ہمارے خاندان کا انسان ہے اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے اس کے گھر میں بکمری کی نوبت ہے ہم کس بات کی سخی ہیں ہماری دنیا کو ہماری زکاة اور خیرات جا رہی ہے اگر ہمارا خاندان اور ہمارا رشتدار اگر ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے اللہ کیاں ایسی سخاوت کی کوئی حیثیت آپ کا رشتدار آپ کی مدد کا پہلا حق دار اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتدار کے اوپر صدقہ کرنے سے ڈبل ثواب ملے گا صدقہ کا بھی ثواب ملے گا رشتداری کو نہیں مانے کا ثواب ملے گا تو کہا کہ رشتدار کو اس کا حق دے دو گریبوں کو ان کا حق دے دو مسافر کو اس کا حق دے دو کوئی مسافر ہے بچارہ سفر میں لٹ گیا مدد کا حق دار ہو گیا آپ زکاة کی رقم سے اس کی ہیلپ کر سکتے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زکاة کے فنس بیان کی ہیں زکاة کس کو کس کو دے سکتے ہیں وہ مسافر کبھی ذکر کیا ہے اگر کوئی مسافر ہے ضرورت مند ہے اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں زکاة کے رقم سے تو یہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کا رشتدار کو غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے چوتھا حکم وَلَا تُبَذِّرِ تَبَذِیرًا اور اے میرے بندوں تم اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا تبذیر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تبذیر بنا ہے بزر سے اور بزر کہتے ہیں بیج کو جو کھیت میں زمین پہ ڈالا جاتا ہے اگر آپ بیج کو غلط جگہ ڈالیں گے تو بیج سے کل پیداوار نہیں ہوگی مال بیج ہے مال بیج ہے اللہ کا دیا ہوا بیج ہے مال کو آپ ضائع نہیں کر سکتے مال کو پرباد نہیں کر سکتے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ خضول کھرچی الگ چیز ہے اس کے لئے قرآن میں اسراف کا لفظ آیا اپنے کھانے پر اڑنے پر پہننے پر اپنی لیمٹ سے دادا کھرچ کرنا وہ اسراف ہے لیکن حرام جگہ پر ایک پیسہ بھی کھرچ کرنا یہ تبذیر اللہ نے یہ تبذیر کا لفظ استعمال کیا وَلَا تُو بَزِّرِ تَبْزِیرَا اے میرے بندے تو حرام اور ناجائز جگہوں پر اپنا مال کھرچ نہ کرنا مال ہمارا ہے صاحب ہم جہاں چاہے وہاں کھرچ کریں یہ تُو نے کب سے سمجھ لیا کہ مال تیرا ہے یہ مال اللہ کا تجھے یوز کرنے کے لئے ملا ہے اللہ چاہتا تجھے گریب بنا دیتا تو کیا کر سکتا کوئی یہ نہ سوچے مجھے دولت ملیے میرے ٹائلنٹ کی بڑھے بڑھے ٹائلنٹڈ لوگ رکشہ چلا رہے ہیں صاحب بڑے بڑے ڈگری یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور رکشہ اور ٹالی کھیچ رہے ہیں یہ دولت آپ کے ٹائلنٹ کے بل پر نہیں ملتی یہ دولت آپ کی محنت کے بل پر بھی نہیں ملتی ورنہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے دو وقت کی روٹی کے لئے ترس ہیں یہ دولت کیوں ملتی ہے آگے بھی اللہ بیان کرے گا اسی اسی صورت کے اندر آگے آیت آئے گا تو اللہ نے کہا کہ مال ناجائز زگے پر خرچ ملتی ہے کیونکہ قیامت کے دن مال کے بارے میں دو سوال ہوگا اور یہ دو سوال عبدالغفار سے بھی ہوگا اور اس علاقے کے پڑھے لکھے سے بھی ہوگا انپڑھ سے بھی ہوگا جاہل سے بھی ہوگا عالم سب سے ہوگا وان مال ہی یہ دیکھیں یہ تجربہ کیجئے آپ لوگ پروگرام کراتے ہیں یہ سب گبارہ و بارہ یہ سب بہت نامناسب بات اب یہ پروگرام کے دوران جتنی بار گبارہ پھوٹے گا اتنی بار ڈشٹرگ ہوگا کیا ضرورت ہے ان سب چیزیں دیکھیں ہمارا جو پروگرام ہونا چاہیے ہم قرآن و حدیث کی دعوت دے ہمارا اسٹیج ہمارا پروگرام بھی سبل ہونا چاہیے یہ سب تڑک بھڑک نہیں ہونی چیز غلط بات دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانچ سوال سب سے کرے گا اس میں دو سوال مال کے بارے لیں وَأَنْمَالِهِ مِنْ أَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِی مَأَنْفَقَهُ تُوْنے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا اپنی انکم کے بارے میں بھی بتانا ہوگا اور اپنے خرچ کے بارے میں اپنے ایکسپنسس کے بارے میں بھی بتانا ہوگا نہ آپ مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہے جیسے چاہے بیسے کمائے جیسے آج کل کمائے جا رہا ہے کرکٹ چل رہا ہے ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے اب دیکھیں بڑے بڑے کرکٹر لوگ ایٹ کر رہے ہیں مائی ڈریم اور ڈریم یلیون اور فلانے اور ڈکانے یہ سب کیا ہے یہ سب جوا ہے وہ تاش کی پتیوں کے ذریعے جو تریڈشنل روایتی جوا ہوتا تھا وہ دور ختم ہو گیا اب آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے میچ چل رہا ہے اب اس میچ میں کتنا رن بنے گا چھے رن بنے گا چھے رن میں نے لگایا اگر چھے رن بن گیا تو ہزار روپیہ مجھے مل گیا نہیں بنا تو ہزار چلے جائے یہ جو اس کی جو لط لگ جاتی ہے جوئے کی بنا رس سے سو کلومیٹر دور مو ہے مو میں ایک لڑکا نوجوان لڑکا سوسائٹ کر لیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے پچاسو لاکھ کے قرض میں ڈوب جاتا ہے اسی آن لائن جوئے کی لط کے میرے نوجوان ساتھیوں رات و رات تمیر بننے کے سپنے چھوڑو محنت کے بل پر اور اپنی تقدیر کے بل پر تمہارے مقدر کی جو روزی وہ تمہیں ملے گی میرے بھائی محنت کرو بہتر سے بہتر کوشش کرو ناجائز راستہ مطلب نہ ہو یہ آن لائن جتنے عیب ہیں جوا ہیں سب یہ سٹے بازی کی عیب ہیں یہ حرام ہیں بلکل واضح اور کلیر طور پر یہ حرام ہے ان کے ذریعے پیسہ کمانا جائے گا تو فرمایا کہ مال کو ناجائز جگہ پر خرچ مرکتو کیوں اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ حرام جگہوں پر پیسہ خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اچھا شیطان کا بھائی دوگا ان کو کیوں جب آپ نے اپنا مال ناجائز جگہ پر خرچہ کیا کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے نہیں کیا کسی نیکی کے کام میں دے سکتے تھے نہیں دیا تو نے شراب پر لٹایا تو نے حرام جگہ پر لٹایا تو تو نے اپنے بھائی کا نقصان کیا اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کیا اور مسلمان بھائی کا نقصان کون کرتا ہے جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے اللہ نے کہا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی فَقَانَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناکرمان اور بہت بڑا ناکرمان کتنی چیزیں ہوگئی بھائی پہلی چیز اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا دوسری چیز ماباپ کے ساتھ بھلائی کرنا تیسری چیز رشتدار کو یا گریب کو اور مسافر کو اس کا حق دینا چوتھی چیز حرام جگہ پر پیسہ مکھرچ کرنا اب پانچویں چیز مان لیزی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا ہے اب اللہ نے کہا گریب کو دے دو رشتدار کو دے دو مسافر کو دے دو بھائی دینے کی طاقت نہیں اب کیا کریں نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس طاقت اب سامنے والے کو منع کرنا ہے تو منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا فرمایا کہ اے میرے بندوں تمہارے پاس اگر ابھی دینے کی طاقت نہیں ہے آگے امید ہے کہ اللہ تعالی رحمت نازل کرے گا تو تم دو گے تو آج کیا کرنا ہے فرمایا ڈاٹنا نہیں ہے پھٹکارنا نہیں ہے جھڑکنا نہیں ہے بھگانا نہیں ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا بڑی نرمی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کو اٹھال دینا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے بعد میں آنا اللہ حکر اسلام کیسا مذہب ہے میرے بھائی میں قربان جاؤں اللہ نے کیسا دین ہمیں دیا ہے دینے کا طریقہ بھی بتایا اور انکار کرنے کا طریقہ بھی بتایا آپ کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو فٹکار نہیں سکتے ہمارے یا رمضان میں لوگ زکاة لینے آتے ہیں بڑے بڑے سیٹھوں کو اور بڑے بڑے گدیداروں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان سفیروں کے ساتھ ان چندہ لینے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے وہ ان کے نوکر ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی ہمارا یہ تکبر اللہ کو نہ پسند آجا مثالیں موجود ہیں بنا رسے لے کر بدوئی تک جو کل عرب پتی تھی آج سرک پتی ہو گئے آج روٹ پر آگئے اللہ کی رسی اگر آج اللہ نے ڈھیل دیئے تو کل ٹائٹ بھی کر سکتا ہے اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اکڑ اور قرور نہ دکھاؤ وہ زکاة لینے آپ کے دروازے پر پہنچائیں آپ کا نوکر نہیں ہے آپ کا محسن ہے احسان کر رہا ہے آپ کے اسلام کا حکم نہیں ہے کہ زکاة آپ کے گھر کوئی آکے لے آپ کو زکاة دینے جانا آپ کو زکاة ادا کرنا اللہ کا حق ہے آپ کے مال میں آپ اس کے ساتھ احساس ہو لوگے جو فقیر ہیں بنا رس ما شاء اللہ بڑا بہت تجارتی شہر ہے بڑا کمرشیل سٹی ہماری کاروباری لوگے صاحب کتنے صفیوں کو ہم نے دیکھا رمضان میں وہ ڈالمنڈی میں افتار اور سہری کرتے ہیں مسجدوں کے دروازے بندے سے ہمارے ہیں سہری اور افتاری کے انتظام نہیں ہے آپ کے یو پی کے بغل میں مدی پردیش ایک اسٹیٹ ہے مدی پردیش میں ایک جگہ ہے سیونی ایک مرتبہ وہاں گیا ایک صاحب ملے ہماری جماعت کے بڑے پیسے والے تھے پیٹرول پم کے مالی کروڑ پتی آدمی بولے ہمارے جتنے ہمارے ہاں سفیر آتے ہیں ان کا کھانا ہمارے گھر بنتا ہے اور کوئی نوکر نہیں بناتا ہمارے گھر کی عورتیں بناتی ہیں چیئے سو آ جائے دیر فو آ جائے ان کی گھر کا کھانا ان کی افتار اور سہری کا انتظام ہمارے گھر سے بناتا ہے جامعہ سلفیہ سے بیچارے طلبہ جاتے ہیں کوئی ایک گلاس پانی پوچھنے والا نہیں یہ شرم کی بات نہیں ہمارے مکان بڑے عالی شان ہو گیا ہمارا لائف شتائل بہت پھیلی ہو گیا ہمارے دل تو اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں میرے باتے اپنے علماء کی اپنے طلبہ کی عزت کرنا ہم نے کیوں چھوڑ دیا اب ہمارے مدرسوں میں ہمارے اداروں میں اب یہ مطبق چل رہے ہیں اب یہ کچن کا انتظام ہے اب یہ کھانا بن رہا ہے ورنہ پچھلے دور میں ہماری جماعت کے جتنے ادارے چلتے تھے کہیں مطبق نہیں تھا گاؤں کے دہات کے علاقے کے لوگ شوق سے ان بچوں کو کھانا کھلاتے تھے گریب ہوتے تھے مگر دو روٹی زیادہ بنواتے تھے کہ ان طلبہ کو ہم کھلائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہو وہ سوچ کیوں ختم ہو گئی میرے باتے ہمارے پاس ایسا تو نہیں کہ دولت کی اب کمی آگئی نہیں ہمارے دل چھوٹے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر منع کرنا ہے تو پیار سے منع اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے نبی اللہ نے آپ کو بہت نماز آئے اے نبی آپ یتیم تھی اللہ نے آپ کو سارا دیا اے نبی آپ غریب تھی اللہ نے مالدار بنا دیا اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا اے نبی اب آپ کا یہ فرض ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو کبھی ڈاٹ کر کے پھٹکار کر کے نہ بگانا ویسے ہمارے نبی کبھی نہ نہیں کرتے کسی نے چادر دی تھی اللہ کے نبی کو بڑی خوبصورت چادر تھی اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی چادر پہن کے آئے چادر اوڑ کے آئے ایک صحابی نے کہا اے رسول اللہ یہ چادر مجھے دی دی نبی نہ نہیں کرتے اپنی چادر اٹھار کے صحابی کو دے دی صحابی نے لے لی دوسرے صحابہ ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھنا ہے کہ تُو نے بہت غلط کام یہ چادر اللہ کے نبی کو بہت پسند تجھے کیا ضرورت تھی مانگنے کی تجھے پتائے اللہ کے نبی منع نہیں کرتے نہ نہیں کرتے اس نے کہا بھائیو میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی یہ نبی نے یہ چادر اوڑی ہے یہ چادر نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اس چادر کو اپنا کفن بنا لوں میں نے اس مقصد کے لیے چادر تو یہ میرے نبی کی سخاوت کا عالم تا میرے بھائی میرے نبی نہ نہیں کرتے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا اے میرے حبیب کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو کبھی ڈاٹ کر کے مت بھگانا تو یہ ہو گئی آپ کی پانچ بھی نصیح اس کے بعد نمبر چھے اور اے ایمان والو اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گرنن کے پاس بات لو اور اتنے سخی بھی نہ بن جاؤ کہ بلکل اپنا ہاتھ کھول دو اور زلیل ہو کر کے بیٹھ جاؤ کیا مطلب یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا اور مومن اپنی لیمٹ سے زیادہ اپنی عوقات سے زیادہ خرج بھی نہیں کرتا وہ درمیان کا راستہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر اس آیت پر عمل کیا جائے تو کسی دیش کی ارث ویوسطہ برباد نہیں ہو سکتی گھر چھوڑو پریوار چھوڑو کسی کنٹری اور دیش کی ایکانومی کو بیلنس کرنا ہے تو یہی اصول ہے کہ ہمیں حق داروں تک ان کا حق بھی پہنچانا ہے اور ہمیں اپنی لیمٹ سے زیادہ خرج بھی نہیں کرتا یہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اکثر زوال پوچھا جاتا ہے مولی صاحب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا آپ تو آج کل کریڈٹ کارڈ ایسے بھی آ رہے ہیں free of cost مل رہے ہیں کریڈٹ کارڈ فری میں مل رہے ہیں کوئی چارج نہیں ہے مگر نہیں لینا چاہیے اگر آپ کریڈٹ کارڈ لیں گے تو پتا ہوگا کیا پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہے لیکن کریڈٹ کارڈ میں ایک لاکھ روپی آ ہے اب آپ آن لائن کپڑا خرید رہے ہیں جوتا خرید رہے ہیں چپل آفر تو آتا رہتا ہے اب آپ نے لیمٹ سے زیادہ خرید لیا اب اگلے مہینے کی تیس تاریخ تک پی نہیں کروگے بیاد چڑھتا چلا جائے گا انٹریسٹ چڑھتا چلا جائے گا اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنا خرج اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے اللہ نے ایک اصول بتایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر بات بھی مت لو کنجوس بھی مت بنو اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت یعنی کنجوسی بھی مناسب نہیں اور اپنی لیمٹ سے زیادہ سخاوت بھی مناسب تو یہ ہو گئی چھے چیز اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو دولت ہے وہ انسان کے عمل کے حساب سے ملتی ہے انسان بڑا نیک ہے تو دولت زیادہ ملے گی اور انسان اگر خراب ہے تو دولت کم ملے گی نہیں ایسا نہیں ہے کسی کافر کو کسی مشرق کو زیادہ دولت مل سکتی ہے کسی متقی کو کسی پریزگار کو بیچارہ وہ پریشان ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ایک الگ نظام ہے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ فرمایا ہم دولت کو تقسیم کرتے ہیں کسی کو کشادہ کر دیتے ہیں کسی کے لئے تنگ کر دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں ہمارا کون سا بندہ کتنی دولت کے لائق ہے دولت کا میار عمل کے اعتبار سے نہیں ہے میرے بھائی دولت کا میار ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ بے ایمان لوگوں کو کبھی کبھی زیادہ دیتا ہے ایماندار کو گم دیتا ہے اس کے بعد فرمایا ساتھوی چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمِلَاقُ اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو اپنے پیٹ کے لئے قتل نہ کیا کرو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو کہ وہ کیا کھائے گی نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں ہائے ہائے کیا بات باپ یہ نہ سمجھے بیٹے کو کھلا رہا ہے اور بیٹا یہ نہ سمجھے باپ کو کھلا رہا ہے رزق دینے والا اللہ ہے اور اس ڈر سے اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے اس غلط فہمی کو نکال دے تو نہیں کھلا رہا ہے اللہ رزق دیتا ہے چودہ سو سال پہلے اس عرب کی سوسائیٹی میں یہ کام بھی ہوتا تھا خاص طور سے لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں لوگ لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے باپ اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے چودہویں پارے میں نقشہ کی چاہے وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَى ظَلَّ وَجُهُمْ سُوَدَّنْ وَهُوَا قَزِيم جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چیرہ کالا پڑ جاتا ہے وَو بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی اب کیا کروں اپنی قوم سے چیرہ چھپاتا ہے اَيُمْ سِكُهُوَا لَا غُونِمْ کہ کیا کروں اگر بیٹی کو پال لیتا ہوں تو سماج میں ہم کو جینے نہیں دیا جائے گا لوگ بڑے تانے ماریں گے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر مٹی میں دفن کر دوں مٹی میں گاڑ دوں وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے اپنی بیٹی کو میرے نبی نے آ کر کے اس رسم کو ختم دیا آپ نے قرآن کی آیت لوگوں کو سنائی وَعِزَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو اس معصوم بچی سے کل قیامت کی دن اللہ پوچھے گا تیرے ماما آپ نے کس جرم کی تجھ کو سزا دی تھی اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے ماما آپ کو سزا دی جائے گا اور آپ نے بیٹی کی پرورش پر آپ نے جنب کی خوشکبری سنایا آپ نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَا يَوْمَ الْقِيَامَتِيَانَ وَهُوَا قَحَاتَيْنَ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں اور اس نے بیٹیوں کا سارا حق ادا کیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو نبی نے اولاد کے قتل پر رکاوٹ ڈالی مرے مگر آج دو ہزار تیس چل رہا ہے ہمارا بھارت چندرمہ پر پہنچ گیا ترقی کر گئے ہم مگر آج بھی ہمارے بھارت میں ہمارے ملک میں لاکھوں بچیاں ہر سال ماں کے پیٹ میں مار دی جائے وہ تو چودہ سو سال پہلے کی سوسائیٹی وہ دور جاہلیت والی سوسائیٹی تھی نا تعلیم نہیں تھی تہذیب نہیں تھی اس دور میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد لوگ مارتے تھے آج کا انسان بڑا ترقی آتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچی کو مار دی ڈاکٹروں کیاں لکھا رہتا ہے ہمارے یہاں بچہ بچی کی جھانچ نہیں ہوتی مگر ٹیبل کے نیچے سب ہوتا ہے جھانچ کرا لیا بیٹی ہے ابارشن کرا دیا ماں کے پیٹ میں بچی کو مار دیا اور وہ جو ابارشن ہوتا ہے نا اللہ حضور اس کا ویڈیو آپ دیکھیں تو تہل جائیں گیا آنکھوں سے آسو آ جائیں ارے وہ چودہ سو سال پہلے جو بیٹی کو مارتا تھا اس نے قبر خودی گڑا خودا بیٹی کو ڈال دیا بیٹی ایک بار مری اور یہاں ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں میرے بھائی اس کی بوٹیاں اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے اس معصوم بچی کو جو ابھی ابھی تکمیل کے مرحلے میں ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی ہے اس کو ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے ذرا دیکھو تو ہاں خود سے آسو آ جائیں یہ آج کا انسان کا اللہ نے کہا نئی اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے ہمارے اولاد کا قتل ایک اور طریقے سے ہوتا ہے میں مدرسے میں ٹیچر ہوں میں اس چیز کو دیکھتا ہوں بعض بچے ہیں بعض بچیاں ہیں پڑھنے میں بہت دیز ٹیلنٹڈ ہے لڑکا پڑھتا تو شاید آگے نکلتا کچھ کرتا سماج میں کچھ یوگدان دیتا لیکن بارہ سال کا ہو گیا باپ کو لگا نہیں ہے کمانے والا ایک اور آدمی چاہیے مجھے تھوڑی سہولت چاہیے باپ نے جلدی سے اس کو اپنے کام میں شامل کریا یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری قوم کو کھوکلا کر رہی ہے ہم نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم چھوڑوائی ہے ان کو تعلیم سے محروم کیا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں مثالیں موجود ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روکھا سوکھا کھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز نہیں ہماری قوم یہ سبق کب سیکھے گی ہم تھوڑا کمزور لائفشتائل جھیل لیں تھوڑی تکلیفیں برداس کر لیں مگر بچوں کی تعلیم نہ چھوڑائیں آج کے دور میں بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر اللہ نے کہا ولا تقتل اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں تم کو بھی ہم بھی روزی دیتے ہیں اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے اس کے بعد آٹھویں چیز ولا تقرب الزنا ارے میرے بندوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو فرائے قریب بھی نہیں جانا ہے خطرہ جہاں ہوتا ہے تو دور سے ہی اس پر لگ دیا جاتا ہے کہ یہاں خطرہ اس کے قریب نہ آنا اللہ نے زنا کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا فرمایا ولا تقرب الزنا تم اس کے قریب بھی نہ جانا عورت کو حکم دیا گیا گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے خوشبو لگا کر کے نہ نکلے بن سور کر کے نہ نکلے بغیر محرم کے سفر نہ کرے مرد کو حکم دیا گیا سڑک پر چلے تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلے عورت کو حکم دیا گیا بغیر محرم کے تو حج اور عمرہ کے سفر پر بھی نہیں جا سکتی یہ پابندیاں کیوں لگا اسلام نے اسی لیے کی زنا سے سماج کو بچانا ہے یہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ولا تقرب الزنا تمہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے یہ دیور بھاوی کے درمیان کیوں اسلام نے اتنی سکتی رکھی کہ صاحب دیور اور بھاوی کے درمیان اکیلا پر نہیں ہونا چاہیے جیجہ اور سالی کے بیچ میں بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہی راستوں سے گھروں کے اندر زناکاری اور بکاری آتی ہے اور اللہ نے اس کے قریب بھی ہمیں جانے سے منا یہ زناکاری یہ بہت گنڑا کام ہے وہ بہت ہی برا راستہ ہے تو کتنی چیزیں ہو گئی ساتھ ہوئی کیا آٹھ ہوئی آٹھ اس کے بعد نمبر نو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اے ایمان والو کسی بھی نردوش کی حتیہ نہ کرنا کسی بھی قصور کو قتل نہ کرنا کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہاں فلسطین کے اندر جو ایک تنظیم ہے اس نے جو آٹیک کیا اسرائیل پر وہ صحیتہ کی غلط تھا بہت ہو رہا ہے انسان کا کوئی ادھر پانچ سو مرے ادھر ہزار مرے یہ انسانوں کا خون بہے ہی کیوں اسلام تو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہاں اسلام ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے وہ ظلم اگر زمین کسی اور کی اور کوئی اور آکے قبضہ کر رہا ہے اور دیرے دیرے اس کے ملک پر اپنا پنجا پھیلا رہا ہے تو یہ ظلم ہے اور ہمارے بھارت کا آزادی کے بعد سے کس ٹینڈ رہا ہے ہماری حکومتوں نے اور ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑی گئی مگر اب ہمارے ملک کے میعارات بدل گئے اب ہمارے ملک میں ایک نیا میعار یہ چلا ہے کہ جو مسلمان سے نفرت کرے تو مجھ سے محبت ہو اب تو سوشل میڈیا پر ٹرنٹ چل رہا ہے میں تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں کیوں؟ کیونکہ مرنے والا یہاں پر مسلمان ہیں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اسلام ہر قسم کی نردوشوں کی حتیہ کے خلاف ہے اور قرآن کی آیت جا کر کے کوئی میڈیا والوں کو بتا دے یہ قرآن کے پندرہ میں پارے کی آیت اللہ کہہ رہا ہے کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے اسلام کی نظر میں انسانی جان کا یہ مقام ہے اگر کوئی قتل ہو گیا تو اسلام کیا کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا اگر کوئی قتل ہو گیا ہے اس کے گھر والوں کو اسلام نے یہ پاور دیا ہے کہ چاہو تو قاتل سے بدلہ لے لو قاتل کو قتل کروا دو اور چاہو تو قاتل سے ایک بڑا ایمان تمہیں لے کر کے اس کو مات کر دو یہ پاور دیا ہے مقتول کے گھر والوں کو اور قاتل کی سزا سزائے موت قرارتی ہے اسلام نے یہ ایک ایک نردوش کی حتیہ کرنے کا یہ گناہ ہے اس کے بعد نمبر نو نمبر دس وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِلَّتِيهِ آَسَن اور یتین کے مال کے قریب بھی نہ جانا یتین کون ہے وہ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے باپ بہت بڑا سارا ہوتا ہے باپ مر گیا بچہ یتین ہو گیا بچہ بے سارا ہو گیا جس کا جی چاہتا ہے تھپر مار دیتا ہے جس کا جی چاہتا ہے کوئی بولنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اس یتین کے حقوق کبھی اسلام نے کتنا خیال لگتا ہے فرمایا اس یتین کے مال کے قریب بھی نہ جانا ہاں اگر یتین کی تم پرورش کر رہے ہو اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس یتین کے مال میں سے ضرورت بھر تم خرج کر سکتے ہو لیکن ناجائز اس یتین کے مال میں سے ایک پیسہ تم مت لے لینا آج کیا ہو رہا ہے بھائی مر گیا بھائی کے بچے یتین ہو گئے اب چاچا ان یتین بھتیجوں کی جائداد اور ان کا جو حق ہے اس کو وہاں شریعت یاد آ جاتی کہتا ہے دیکھو تمہارا باپ مر گیا اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق حصہ نہیں ہے کیوں لیکن جب بھائی مر گیا میرا اب میرے باپ کی پروپرٹی میں تم وارث نہیں یہ خون اتنا سفید کیوں ہو جاتا ہے میرے بھائی ایک عام یتین کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے بھلائی کرو تیرے اپنے بھائی کے بیٹے ہیں آج یتین ہو گئے تو تو اس زمین کے ٹکڑے کو تو کیا سمجھتا ہے وہ قیامت تک تیرے ساتھ آئے گا چند زمین کے ٹکڑوں اور چند ٹکوں کے لیے ان یتین بچوں کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں ہر جگہ کیا ہر جگہ قانون کے ڈنڈے سے ہی مسئلہ حال ہوگا انسانیت اور رحم دلی اور مروت اور مہربانی یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی کے بچے ہیں میں اپنے باپ سے کہوں گا نہیں آپ ان کے حق میں وسیعت کیجئے ٹھیک ہے شریعت کے مسئلے کے حساب سے یہ یتین ہو گئے یہ وارث نہیں ہو رہے مگر آپ کو اللہ نے وسیعت کرنے کی اتھارٹی دی ہے آپ وسیعت کیجئے اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ فتوہ ہے کہ قرآن کی جو وسیعت والی آیت ہے وہ وسیعت یہاں پہ کمپلسری ہے باپ کو چاہیے کہ اپنے یتیم پوتوں کو اپنے یتیم پوتوں کی حق میں وسیعت کر کے جائے تاکہ ان کی حق تلقیے تو یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں چاہے وہ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ نمبر گیارہ وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسُؤُولًا اور اے ایمان والو وعدے کو پورا کیا کرو اللہ تعالیٰ کیا وعدے کی پکڑ ہوگی مسلمان زبان کا پکہ ہونا چاہیے کاروبار میں آپ کی زبان کی ایک ویلو ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ وعدہ کر کے مکر جائیں آج کاروبار سے جو لوگ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے اپنی قوم کا حال اتنا برا ہو جگہ ہے کاروبار کے میدان میں کہ کتنے مسلمان غیروں سے کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اتنی دھوکہ دھڑی ہے اتنا فریب ہے ماتے پر سجدے کا نشان ہے لمبی داری ہے اور جنت الفردوس کی اتر لگا کے گھوم رہا ہے پر ایک نمبر کا فرود ہے یہ آج ہماری قوم کا حال زبان کی ویلو ہونی چاہیے گزوے بطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ ایک ہزار کے لشکر کے سامنا کر رہے ہیں دو صحابی آتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں دشمن نے پکڑ دیا تھا جان بچانے کے لئے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن ہم آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے اور اسلام کو ہماری ضرورت ہے اسلام کو ہماری ضرورت ہے تین سو تیرہ ہمارے ساتھی ہیں ہماری اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں جائیں گے اللہ کے نبی کہا نہیں تم نہیں جاؤں انصریفہ واپس جاؤ ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے جاؤ ہم تین سو تیرہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے ہمیں دو اکٹرہ لوگ نہیں چاہیے ہم وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں یہ ہے میرے نبی کرتا اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کریں ان الہد کان مسئولہ اللہ تعالی کیا وعدے کی پکڑ ہو اس کے بعد بارہمی چیز وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور اے ایمان وَالو تو پورا پورا ناپا کرو پورا پورا تولا کرو زالک خیروں وَأَحْزَنُوا تَعْوِيلَ جب تم پورا پورا ناپ کر کے تول کر کے سامان دوگے تو اس کا انجام بہتر ہوگا اگر ڈنڈی ماروگے اگر دھوکہ دھڑی کروگے ہو سکتا ہے چار پیسے کمالو لیکن اس کا انجام بورا ہوگا حرام طریقے سے پیسے کما بھی لوگے انجام بورا ہوگا حلال اور جائز طریقے سے جو پیسے کما ہوگے اس کا انجام دیتر ہوگا اب یہاں اللہ نے ناپ تول کا ذکر کیا ہے اب یہاں وہی ترازو وہی ناپنے کا معاملہ نہیں ہے آپ کاروبار میں جتنے بھی فراڈ کے اور بیمانی کے طریقے ہیں ان سب کو یہاں اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے فراڈ اور دھوکہ گھڑی سے بچیں اس کے بعد نمبر تیرہ فرمایا اور اے میرے بندوں ایسی چیز کے پیچھے کبھی نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہاری کانوں کا بھی حساب ہوگا تمہاری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا تمہارے دل کا بھی حساب ہوگا موبائل پر بھی آپ نے شکس انہ اللہ صاحب کی تقریر سکتے ہیں موبائل کا استعمال ہم سب کرتے ہیں قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو میرے بھائی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کان کیا سن رہے ہیں اور دل میں کیا کلاو پک رہی ہے اللہ کی حساب دے رہا ہے بس یہ آیت اگر یاد رہے تو شاید ہمیں اپنے موبائل کی ہسٹری میں سے کوئی ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے شاید ہمیں واتس ایپ کی کوئی چیٹنگ ڈیلیٹ نہ کرنی پڑے شاید یوٹیوب کا کوئی ڈیٹا ہمیں ختم نہ کرنا پڑے اگر یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے کان نے کیا سنا آنکھوں نے کیا دیکھا اور دل نے کیا پلان بنایا اللہ کیا حساب دینا پڑے تو یہ تیرہویں چیز ہیں اچھا اللہ نے ایک بات اور کی جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس کے پیچھے مطلب کیا مطلب یعنی جس چیز کی نالج ہے اسی کے پیچھے پڑے اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے صاحب یوٹیوب پر ہم نے تقریر سنی مولی صاحب کی بڑی اچھی تقریر لگی ہم فین ہو گئے کسی کے فین ہونا اور کسی کی تقریروں کو سننا یہ بڑی ذمہ داری کی چیز آپ اگر کسی سے متاثر ہو گئے اس کی تقریر سن رہے ہیں گویا آپ نے اپنا استاد بنایا آپ اس کے شاگرد ہو گئے استاد ہر اہرے غیرے نتو خیروں کو نہیں بنایا جاتا استاد اس کو بنایا جاتا ہے جس کے علم پر ٹرشٹ ہو بھروسہ ہو آپ نے تو کسی کو بھی یہ مقام دے دیا صاحب ابھی کل مرزا پر گیا تھا ایک صاحب کہنے لگے مولی صاحب ہم تو سب کو سنتے ہیں جو اچھی بات ہوتی ہے لے لیتے ہیں جو خراب بات ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا یہ دون دیکھ کرے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا اتنی نالج ہے کہ آپ کے پاس آپ فلاہ کو سنتے ہیں صاحب اس کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے وہ حوالے بڑے دیتا ہے دس باتیں اس نے بیان کی نو باتیں صحیح بیان کر دی ایک بات اتنی خطرناک بیان کر دی آپ کو صحابہ کا دشمن بنا دیا اس نے صحابہ کو آپ گالی دینے لگے تو انٹرنیٹ بہت ضرورت کی چیز بھی ہے بڑی فائدے کیجئے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے میرے بات انٹرنیٹ کو آپ مفتی نہ بنائیں انٹرنیٹ کو آپ عالم نہ بنائیں مسئلے پوچھنے کے لئے انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں علماء سے رجوع کریں علماء سے اپنا تعلق جو موبائل کیا جانے کے بعد آپ کی مسجد کے امام کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی موبائل کیا جانے کے بعد آپ کے مدرسوں کے مفتیوں کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی موبائل کیا جانے کے بعد قرآن پڑھنے والے حافظوں کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی حافظ کی ضرورت برقرار رہے گی عالم کی ضرورت برقرار رہے گی مفتی کی ضمورت برقرار رہے ہمارے یا صاحب موبائل پر بچوں کے لوگ نام رکھتے ہیں الٹے سیدھے نام ایک صاحب کیا بچی پیدا ہوئی مجھ سے پوچھ رہتے ہیں مولی صاحب کوئی نام بتا دیجئے میں تھوڑا بیزی تھا وقت سے پر جواب نہ دے پایا دو دن کے بعد میں نے پوچھا کیا نام رکھا بولے آنائزہ آنائزہ نام رکھا میں نے کہا آنائزہ کا مطلب کیا ہوتا بولے بہت اچھی لڑکی میں نے کہا کہاں دے گا بولے انٹرنیٹ پر دیکھو میں نے دس سال جامعہ سلفیہ میں عربی پڑھی ہم جو تھوڑی بہت عربی ہم جانتے ہیں اس میں آنائزہ نام کا نہ کوئی لفظ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی میننگ ہے لوگ بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں بھائی علماء سے کانٹیک کرو علماء سے پوچھ کے نام رکھو انٹرنیٹ پر ہر طریقے کی چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ کوئی بھروسے منت سورس نہیں ہے قرآن کی آیت یاد رکھ لو میرے پاس کوئی ویڈیو کوئی فوٹو کوئی ایمیج کوئی میسج بغیر تحقیق کے شیئر مطلب ذمہ دار برو ایک ریسپانسیبل ناغرک بنو ایک ریسپانسیبل سٹیزن بنو اپنی ذمہ داری کو پہچانو بہت ساری جھوٹی اور فیک چیزیں بھی انٹرنیٹ پر چلتی رہے ابھی ایک ویڈیو آیا کہ صاحب بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا اور بیت المقدس پر ان کا جھنڈا چل رہا ہے اور وہ نعرے تقبیر لگا رہے ہیں بقواس بات ہے بلکل فیک ویڈیو ہے ابھی حیدر آباد میں کہیں پر کوئی میچ ہو رہا تھا وہاں پہ میچ کے دوران ایک فیک ویڈیو آیا کہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگ رہا ہے اس کو لوگ انٹرنیٹ پر ڈال کے مسلمانوں کو گالی دی رہے ہیں جب کہ وہ فیک ویڈیو ہے تو آج کے دور میں انٹرنیٹ پر فیک چیزیں بہت شیئر ہوتی ہیں اللہ کا یہ فرمان یاد رکھو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ علم جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت دو تحقیق کر لو پتہ لگا لو اس کے بعد شیئر کرو اس کے بعد چودہ ہمیں چیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں تم اکڑ کر کے نہ چلنا اِنَّكَ لَن تَقْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا نہ تو تم پہاڑ کو نہ تو تم زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے ہو کس بات کا تکبر ہے تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہو تو آدم کی اولاد پیدا تو مٹی سے ہوئے ہو پیدا تو حقیر پانی کے قطرے سے ہوئے ہو یہ تکبر کی ہو یہ غرور کی ہو یہ گھمنڈ کیوں گھمنڈ کرنا ایبلیس کا طریقہ ہے گھمنڈ کرنا فیرون کا طریقہ ہے تکبر کرنا قارون کا طریقہ ہے اور اللہ کی سنت رہی ہے اللہ کا قانون رہا ہے گھمنڈیوں کو اللہ نے برباق کر دیا ہے اس لئے اللہ نے کا زمین میں اکڑ کر کے نہ چاہیے اب یہ چودہ باتیں اللہ نے بیان کر ان چودہ نصیحتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے بچ کر کے رہنا کیونکہ اللہ کو وہ بہت زیادہ ناپسند ہیں اور اے نبی یہ اللہ تعالی آپ کی طرف وہی فرما رہا ہے اللہ تعالی آپ کی طرف یہ آیتیں نازل فرما رہا ہے یہ حکمت کی باتیں بتا رہا ہے اور پندرہوی نصیحت یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ زلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دیکھو پہلی نصیحت کیا تھی اللہ ہی کی عبادت کرو شرک مت کرو اور پندرہوی نصیحت بھی سیم ہے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کیا مطلب یعنی شروعات بھی توحید سے اور اختتام بھی توحید ساری زندگی توحید پر رہے مرنے کے ٹائم شرک پر خط خط ختم ہو گئے تو سارا معاملہ تو گڑھ بڑھ ہو گیا اس لئے خاتمہ بھی توحید پر ہونا ضروری ہے اس لئے اللہ نے جب پندرہ نصیحتیں کی تو پندرہ میں سے لاشت جو تھی وہ جو ہے آپ کی شرک پر شرک سے روکنے پر اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو شرک سے روکا ہے اور شرک کا نتیجہ یہ بتایا کہ شرک کرنے والا ظلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالا جائے تو یہ پندرہ نصیحتیں ہیں میرے بھائیوں میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ گھر پہ جائیے قرآن کھولیے قرآن کا پندرہ ہواں پارہ کھولیے اور غور سے اتمنان سے سکون سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک 23 سے لے کر کے 49 تک اس کو غور سے پڑھئیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے محنت کی ہے خاص طور سے ہمارے اختر علی انساری صاحب گرام پردھان اور ان کے تمام جو احباب ہیں اور ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لئے محنت کی ہے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ اس پروگرام کے ذریعے ایک اچھا میسج لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے جو بھائی آج توحید سے دور ہیں اور کسی بھی طریقے کے شرک میں لطپت ہیں اللہ رب العالمین ان کو توحید کے راستے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صحیح اور سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بداف سے اور خرافات سے بچائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی راجلتہ فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے رب العالمین ہمارے وطن کی ہمارے ملک کی ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اس کو ہر قسم کے شریعوں کے شر سے اور فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے محفوظ رکھے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر رو آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سنیول علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرخیم وصلا اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى عالی وصابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ